مواشرے کی بقا اور عدم برداشت مواشرے کی تباہی ہے آج سوشل میڈیا کے حوالے سے جو حکومت کی پالیسی ہے میں سب سے پہلے اس کو شدید مضمت کرتا ہوں پچھلے کئی دنوں سے اور خصوصاً کل سے نہ بڑس ایپ کام کر رہا ہے نہ ٹویٹر کام کر رہا ہے نہ آپ کا کوئی فیس بک کام کر رہا ہے اور اصل وجہ بہت ساری اور ہوں گئی اصل وجہ جو کل فارم فارٹی فائی ڈاؤنلوڈ کیے ہیں اور اس کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں اور جس طرح کی بات چیت جاری ہے وہ میرا خالق اس کو ایوائیڈ کرنا اور آپ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دینے سے کترانے کی غرض سے میرا خالق انہوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے جتنے اربو روپے کا روزانہ لاؤس ہو رہا ہے یہ جو کچھ اس کے ذمہ داران ہے میں ان کو وان کرتا ہوں کہ کیا آپ ملک کے ساتھ محبے وطن ہیں کیا آپ ملک سے محبت کرتے ہیں یا آپ ملک کی تباہید ڈالنا چاہتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کنسرن لوگ اس کو فوری طور پر رسٹور کریں اور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کریں جو سندھ ہائی کورٹ نے آلڈی اس پر فیصلہ دے چکی ہے دوسری بات جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ضلفقار لی بھٹو ریفرنس کا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ میرے دو سوال ہیں ایک یہ کہ کیا پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمیں پنتالیس سال انتظار کرنا پڑے گا یا امریکہ کی سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن فائل کریں آج اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ضلفقار لی بھٹو کو فیئر اپرچنٹی نہیں دی گئی تو آپ نے پنتالیس سال لگائے انصاف دینے میں اور وہ بھی اس وقت کہ جس وقت وہ ڈکٹیٹر مر چکا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ سزا ایزیکیوٹ ہو گئی وہ تمام کردار جو اس وقت ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو آج جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ ہے امران خان اس کو جیل میں بند کر کے جو سزائیں دی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے جو پراسیکیوٹر تھا پراسیکیوٹرز کی لسٹ میں اس کی ہے گواہی ڈلی ہوئی ہے اس کو جج نے اٹھا کر کے امران خان کا وکیل بنایا اور سزا سنا دی اور کیا پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے اگلے پنتالیس سال اور انتظار کریں گے اور مجھے تو رشک ہو رہا ہے کہ کاش کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج بھی نو ہوتے تو شاید وہ بھی انصاف کرتے جس طرح بلے کا نشان ہم سے چھینا گیا اور اس کے نتیجے میں جو پرسوئی الیکشن کمیشن نے ایک ڈراما اور فراڈ اور ناانصافی کی بنیاد رکھی کہ جناب پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کاؤنسل کو تو سیٹیں نہیں مل سکتی مگر وہ سیٹیں اٹھا کر کے ان کو دے دی گئی جو آئین کی خلاف ورزی میں یہ نہ صرف غیر آئینی غیر قانونی ہے بلکہ یہ آئین کے آرٹیکل سکس کی والیشن ہے یہ ملک کے ساتھ غدداری ہے یہ قوم کے ساتھ غدداری ہے یہ آئین شکنی ہے جو الیکشن کمیشن نے کی ہے اس کے ساتھ جو کل جھوٹ کا پلندہ الیکشن کمیشن نے سامنے لے کر آیا اس حوالے سے جتنا کچھ آپ کے سامنے وہ ریکارڈ آ چکا ہے اس کی پوری تفصیلات ہم وائٹ پیپر کی صورت میں شائع کریں گے مثلا میرے حلقے میں تقریبا ہر پولنگ سٹیشن پہ وہ انہوں نے میرے مد مقابل کے ووٹ بڑھانے کے لیے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جو مجھے صرف یہی کہنے میں کہہ سکتا ہوں کہ ستر ارب روپے لگا کے اگر آپ نے الیکشن کرایا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ دس روپے یا بیس روپے کی جو بال پوئنٹ ہے وہ ستر ارب کے الیکشن کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ایک شخص کا ووٹ نہیں ہوتا اس کی فیلنگز ہوتی ہیں اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کے احساسات ہوتے ہیں اس کے جذبات ہوتے ہیں آپ نے پوری قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے یہ قوم جو پر امن عوامی انقلاب لا چکی ہے جب ان کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے تو جو کردار اس وقت کھیل رہے ہیں دیکھیں اقتدار صداری رہتا آپ نے سال بعد دو سال بعد یہ ختم ہو جانا ہے لیکن اللہ کے ہاں بھی آپ کی جواب دےئیے یہ جو چوری اور ڈکیتی کی ہے یہ آپ کے گلے کا توق بن کے اگلے جہان تو آپ کے اوپر ہوگا ہی ہوگا مگر میں اپنی عوام اور قوم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایسے ڈاکوں کا پکے کے ڈاکوں کا آپ سوشل بائیکارٹ کریں کہیں آپ کو گلے محلی میں نظر آئیں آپ نے ان کو سلام نہیں کرنا جب تک کہ یہ اپنے ڈاکہ زنی سے توبہ نہ کر لیں یہ میرا پوری پاکستانی قوم کو ایک پیغام ہے کہ آپ ان کا ڈاکوں کا سوشل بائیکارٹ کریں اور آپ ان سے سوال کریں تمام صحافی اور ڈیجنل میڈیا سے اور سوشل میڈیا والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو آپ کے پاس فارم فاتی فائی بات چکے ہیں جو اصل ہے اور اس کے بدلے میں یہ جو نقل آ چکے ہیں ان سے ضرور سوال کریں اور سوال کرنا نہ چھوڑیں اور یہ ہے وہ اویرنس جو آپ کے ذریعے سے قوم کو پہنچی ہے اور آج قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور آخری بات کہ انشاءاللہ ان کے خلاف ہم فائی آریں بھی کٹائیں گے وہ ریٹرننگ افسر ان کے سہولتکار وہ جیلوں میں بھی جائیں گے ان کو نوکریوں سے بھی نکالیں گے اور ان کا اقتدار کا بھی خاتمہ کریں گے اب ہمارے پاس مکمل ثبوت آ چکے ہیں اور انشاءاللہ اسی ایک مات کے ساتھ کہ جو کچھ اس ملک میں کھنوار کیا جا رہا ہے اقتدار حاصل کرنے کے نام پہ یہ وہ ظلم ہے جس کے خاتمے کے لیے آج قوم اٹھکڑی ہوئی ہے عمران خان کے وین کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے عمران خان کے سپاہی اور میسنجر کے طور پر ہم قوم کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں اور ان کو اجاگر اور شعور بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا ہم ہر موقع پہ احتجاج بھی کریں گے خواہ وہ پارلیمنٹ ہو خواہ وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو خواہ وہ دھرنے کی صورت بھی دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں شکریہ